بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی پاکستان میں فوجی آپریشنز یا بدامنی کے سبب بے گھر ہونے والی اقلیتی برادری کی خواتین گزش تک کئی برسوں سے حکومتی توجہ کی منتظر ہیں کسی بچی کی سٹیڈی کے لیے اگر وہ آئیڈی کار ریکوائر کرتے ہیں جبری گمشدگیوں کے خلاف عالم دن کے موقع پر بلوچستان کے سینکر اللہ پتہ افراد کے رشتہ دار ان کی بذیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں بزر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہزار اللہ پتہ افراد کے رشتہ دار و لواہیتین کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی راحت تک رہی ہیں پاکستان میں لڑائی اتنازات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے اقلیتی برادری کی خواتین گزشتہ کئی برسوں سے حکومتی توجہ اور انداد کی منتظر ہیں تاہم ایک سرکاری ادارے ومنز ریجنل نیٹورک کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق سرکاری سطح پر نہ تو اس زمن میں کوئی پالیسی موجود ہے اور نہیں کوئی ادارہ ہمارے نامنگار عمر دراز نے حالی ہی میں پنجاب میں ننکانہ صاحب میں آباد سکھ برادری کی ایسی متاثرہ خواتین سے ملاقات کی گھر چھوٹے دس برس ہوئے مگر بائیس سالہ جگجید کور نے تعلیم کا سلسلہ نہیں چھوڑا دیشت گردی سے تنگ ان کے خاندان نے صوبہ خیبر پختون خواہ سے پنجاب حجرت کی پاڑا چنار کے علاقے سے وہ ننکانہ صاحب میں آنا آباد ہوئے حال ہی میں جگجید کور کو ایک بینک میں ملازمت ملی مقامی سکھ برادری میں ایسا کرنے والی وہ پہلی خاتون ہے جگجید کور جیسے لگ بگ دو سو خاندان قبائلی علاقوں سے نکل کر اب گردوارہ جنم اسطان کے گرد ننکانہ صاحب میں آباد ہے کئی برس بیچ جانے کے باوجود بے گھری اور نکل مکانی کی صحوبتیں مرداشت کرنے والے سکھ برادری کے ان افراد کی مشکلات تاحال کم نہیں ان میں خواتین شاید سب سے زیادہ متاثر ہوئیں جہاں جگجید کور جیسی خواتین نامسائد حالات سے لڑنے کے لیے کھڑی ہیں وہیں بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو شاید چاہنے کے باوجود بھی احسان نہیں کر پاتی 35 سالہ بیوہ لکشمی کور انہی میں سے ایک ہیں سن 2006 میں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں فوجی آپریشن ہوا لکشمی کور خاندان سمیت بے گھر ہوئیں اور ایک ماہ کی مسافت کے بعد وہ ننکانہ صاحب پہنچیں گزشتہ برس شوہر کا انتقال ہو چکا کمبے کے آٹھ افراد ہیں اور کفیل صرف ایک سو تیلہ بیٹا مہرین کا ماننا ہے کہ لڑائی یا دہشتگردی کے واقعات کی وجہ سے آئی ڈی پیز بننے والی اقلیتی برادری کے افراد کے وجود کو سرکاری طور پر تصدیم کرنے کی فوری ضرورت ہے اس کے بعد ہی ان کی بہالی کے لیے ادارے بن پائیں گے عمر دراز بی بی سی نیوز ننکانہ صاحب وومنز ریجنل نیٹ ورک نامی غیر سرکاری تنظیم نے حالی میں شیٹرڈ سولز کے عنوان والی ایک تحقیقاتی ریپورٹ شاہر کی ہے جس میں اقلیتی برادری کی آئی ڈی پی خواتین کو درپیش مسائل کا آہتہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھی عمر دراز نے ریپورٹ کی مصنفہ سائمہ جاسم سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان میں آئی ڈی پیس کے سلسلے میں قومی سطح پر کیا کام ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے پاکستان میں جو کہ آئی ڈی پیس کے اوپر کام کریں ہم بلکہ انفیکٹ آئی ڈی پیس کی جگہ جو پاکستان میں اب ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ ٹی ڈی پی کی ہے اور ٹی ڈی پی مینز کہ ٹیمپریری ڈسپلیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں تو ٹیمپریری ڈسپلیسٹ کا مطلب ہے کہ صرف تین ماہ سے چھ ماہ تک کے لیے جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اور پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جبکہ جن کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا ان کو آٹھ اٹھ ڈس ڈس سال ہو گیا ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے تو یہ مسرپریزنٹیشن ہے اس ٹرم کی کیا اس قسم کے اس پیشلی جو مائنورٹیز کے ای ڈی پیس ہیں ان کے اوپر کیا سٹیٹسٹکس موجود ہیں ہمارے پاس نہیں جی ایکچولی سٹیٹسٹکس بلکل موجود نہیں ہیں کیونکہ وہ سکیٹرڈ ہیں اور اپنی سیلف ہیلپ بیسز پہ رہ رہے ہیں اور ان میں بہت ساری جو میں نے اٹلیس من جاب میں ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ایون ریجسٹرڈ ڈی پیس ہیں بھی نہیں ابھی but they need to be ریجسٹرڈ جب آئی ڈی پیس کی جب ہم بات کریں تو پوری ایک فیملی موو کرتی ہے ایک جگہ سے اس میں مرد بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو اس مومنٹ کے اندر یہ جو ایک نقل مکانی ہوتی ہے اس میں سپیسیفکلی عورتوں کو کیا پرولمز ہوتی ہیں ان کے کیا مشکلات ہوتی ہیں ایک تو سیکیورٹی کا ایریہ ہے اور سیکیورٹی عورتوں کی سیکیورٹی آدمیوں کی سیکیورٹی سے بہتی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لائک فر ایگزامپل ان کو یہ خطرہ تھا جس وقت وہ ڈسپلیس ہو بھی رہی تھیں کہ کہیں وہ کڈنیپ نہ ہو جائیں ان کے ساتھ کی ریپ نہ ہو جائیں ان کے کافی سارے ابڈکشن کے کیسز بھی وہاں پہ موجود ہیں پھر بہت ساری ایسی عورتیں تھیں ان کی جس میں کہ ان کے ہزمنز کو قتل کر دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا جیسے کئی سکھوں کا انفیکٹ میں نے اگزامپل دیا کسی کا گلہ کاٹ دیا کسی کا تو ان کو ٹھا کے کڈنیپ کر کے لے گئے تو وہ عورتیں بہت زیادہ ونڈریبل سیچویشن میں تھی اب ان کے ساتھ کیسا رہے ہیں ان کی پھر موبیلٹی کے کنسرنس ڈیفرنٹ تھے کیونکہ ان کا کسی سکول میں جانا یا کسی جگہ پہ جا کے پڑھانے جانا یا کام کرنا وہ ان کے لیے بلکل بند ہو گیا تھا کیونکہ جن ایریا سے وہ آئیں تھی وہاں پہ تالیمان آنے کی وجہ سے ان کو روکا گیا تھا جو فیملیز یہاں پہ آئی ہیں وہ گزشتہ آٹھ نو دس سالوں سے یہاں پہ رہے ہیں اور وہ واپس جانا بھی نہیں چاہتے لیکن ابھی وہ جہاں پہ جو پچھلے آٹھ دس سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ رہنے کی ان کی کیا کنڈیشن ہے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ابھی تک وہ کارڈز پرانے بنے ہوئے جدر سے وہ آئیں ہیں یہاں پہ وہ ان کو ایشو نہیں کرتے ہیں فور ایوری سمال لیٹل ٹھنگ دی ہاف تو گو بیک ٹو دیر پلیسز جو اب وہ نہیں جا سکتے ویمنز ریجنل نیٹ ورک کی سائمہ جاسم آج دنیا بھر میں جبری گمشدگیوں سے متاثرہ افراد کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا میں اسی مناسبت سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے اعتجاجی ریڈی لکالنے کے علاوہ مظاہرہ بھی کیا مظاہرے کے شرکہ نے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ بھی کیا کوئیٹا میں ہمارے نامانگار محمد قازم بھی وہاں موجود تھے میں اس وقت موجود ہوں ایک مظاہرے میں جس کا اتمام وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہ مظاہرہ جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے اس سے قبل ایک ریلی نکالی گئی ریلی کی شرکہ مختلف شارعوں سے ہوتے ہوئے بلوستان آئی کورٹ گئے وہاں ایک کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا اس کے بعد بلوستان اسمبلی کی عمارت کے سامنے گئے اور وہاں بھی انہوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنا اتجاج ریکارڈ کیا میرے والد کو دس سال شکورے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لاپتہ ہیں ان کا کچھ پتا نہیں چلائے اس وقت میری ہم لوگ بلکل چھوٹے تھے ابھی ہم لوگ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ ہم خود جاتے ہیں ان کے لیے اپیل کرتے ہیں لیکن آج تک میں کچھ ان کے لیے بارے میں مختلف نہیں چلائے اس وقت ان کا مطالبہ ہے بینڈاکوامی جو ادارے ہیں ان سے اور جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں ان سے کہ وہ جو لاپتہ افراد ہیں بلوستان سے ان کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں محمد قاظم بی بی سی کوئٹا اور اب ذکر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا جہاں انسانی حقوق کے اداروں کے بقول گزشتہ تیس سال کے دوران آٹھ ہزار کشمیری نوجوان دوران حراست لاپتہ ہوئے حکومت کہتی ہے کہ یہ تعداد چار ہزار ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں سات ہزار گمنام قبرے دریافت ہوئی ہیں گمشدہ افراد سے مطالق عالمی دن کے موقع پر کشمیر میں لاپتہ افراد کے خاندان اپنے عزیزوں کی راہ تک رہے ہیں سرین اگر سریاز مسئول کی ریپورٹ کشمیر میں جبری گمشدگیاں کسی مقصوص زمانے کی یاد نہیں ہیں پچھلے سال ہی ایک اور نوجوان منظور احمد قپارہ سے لاپتہ ہو گیا یہ یہاں سے گیا اس کے ساتھ آنکل تو کفی بھی ساتھ تھی یہ سیدھا بانڈی پورا کی طرف جا رہا تو آگے کیمپ میں انٹری کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ آرمی والوں نے اس کو کیڈنیپ کر دیا انہوں نے اندر پکڑ کے رکھ دیا تو اس کے بعد مطلب آئی تک پھر انکار انکار بہر ہیں ہمارے پاس نہیں انہوں نے کیڈنیپ کیا اگر اٹھایا ان کو آج تک بولا چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا تو کہاں چھوڑا ایک کو تارچر کیا اس کو کیڈنی خراب کیا دوسرے کو پتہ نہیں کہا رکھا یہ کشمیر میں اہم پرابل میں اگر اٹھایا کم سے کم بتاؤ تو وہ بیچارہ پارشان ہے ان کو حکومت کو خبردار ہونا چاہے ایسے حرکتیں باندھ کرو ایسے حرکتیں مت کرو یہ بہت گہری چوٹ ہے یہ بہت ظلم ہے یہ بارداشت نہیں ہے اس سال گمشدگیوں سے متعلق عالمی دن کے موقع پر کشمیر میں سنناٹا ہے ہر سال آج ہی کے روز لاپتہ کشمیری کے لوہتین اسی پارک میں دھرنا دیتے ہیں لیکن اس بار سیکیورٹی پابندی اور قدگنوں کی وجہ سے یہ دھرنا نہیں ہو پایا مگر سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر ہزاروں کشمیری لاپتہ کیوں ہو گئے گمشدگی کو حکومت بھی ایک مسئلہ تسلیم کرتی ہے تاہم تعداد کے بارے میں تضاد ہے انسانی حقوق کے ادارے کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار افراد لاپتہ ہیں حکومت اعتراف کرتی ہے کہ چار ہزار لوگ گمشدہ ہیں انسانی حقوق کے لیے سرگرم حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت حقائق چھپا رہی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ جو یہ ماس کریوز یہاں پر فینامینن ہے جو ہم نے سات ہزار کے آس پاس آئیڈنٹیفائی کی ہیں اس طرح کی نامعلوم قبریں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ کون ہے اس میں ایک ڈین اے ٹیسٹ ہو جو میچ کیا جائے ان فیملی میمبرز کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے آٹھ ہزار بچے جو ہے وہ لاپتہ ہے لاپتہ بچوں کو لاپتہ بچوں کو قوانین بھی ہیں اور عدلیہ فعال بھی لیکن اس کے باوجود گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ایسی ڈیڑھ ہزار خواتین بھی ہیں جن کے خاون لاپتہ ہیں انہیں یہاں آدھی بیوہ کہا جاتا ہے کشمیر کے تنازے کی جو بھی تعبیر ہو لیکن گمشدگیوں کا یہ مسئلہ ایک انسانی علمیہ ہے جو ہزاروں متاثرین کے مسلسل رنج کا باعث ہے ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سابق کمیشنر کہتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے آغاز پر ہی آنکسان سوچی کو مصطافی ہو جانا چاہیے تھا اور آسٹریلیا کے قبائلیوں کی کشمکش کہ مقدس پہاڑی اولورو پر سیہا چڑھیں تو برا اور نہ چڑھیں تو مصیبت بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشنر زید راد الحسین نے کہا ہے کہ جب میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کا آغاز کیا تھا تو اسی وقت میانمار کی رہنما آنکسان سوچی کو مصطافی ہو جانا چاہیے تھا ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے جاری ہونے کے دو دن بعد آیا جسے میانمار کے جرنیلوں پر نسل کشی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے سکلین امام کی رپورٹ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو میانمار کی حکومت نے یک طرفہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد انسانی حقوق کے کمیشنر زید راد الحسین نے میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کے روئی پر کڑی تنقید کی ہے وہ ایک ایسی پوزیشن پر تھی جہاں وہ کچھ تو کر سکتی تھی کم از کم خاموش تو رہتی ان کو برما کی فوج کی ترجمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ منگھڑت گمراکون اور غلط اطلاعات ہیں بہتر تو تھا کہ وہ مستعفی ہو جاتی وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھو میں میانمار کی ایک ظاہری رہنما بننے کے لیے تیار ہوں ایک ڈیفیکٹو لیڈر لیکن ایسے حالات میں نہیں تہا میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کہتی ہے کہ دنیا میانمار کے اس بہران کو غلط پسونظر میں دیکھ رہی ہے ان سے جب حالی میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے نوبل انعام سے دستبردار ہو جائیں گی کیونکہ وہ اپنے ملک میں نسل کشی کے خلاف آواز بلند نہ کر سکیں جی نہیں کیونکہ میرے خیال میں یہاں نسل کشی نہیں ہو رہی ہے میرے خیال میں جو یہاں ہو رہا ہے اسے نسل کشی کہنا ایک بہت سخت الزام ہے یہاں بہت زیادہ دشمنیاں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں مسلمانوں کو مسلمان بھی قتل کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی حکام سے ملی بھگت ہے تو پھر اسے نسل کشی نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں روہنگے مسلمانوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی تازہ ریپورٹ میں فوج پر نسل کشی کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں اور چھے جرنیلوں کے خلاف جنگی جرائم کی قانون کے تحت مقدمات چلانے کی سفارش بھی کی گئی ہے سکلین امام بی بی سی نیوز وستی آسٹریلیا کے انانگویو نامی لوگ کئی اشرو سے سیاہوں سے کہتے آئے ہیں کہ ان کی مقدس پہاڑی اولورو یا جسے آئرس پہاڑی بھی کہا جاتا ہے اس پر نہ چڑھیں لیکن لوگ اب بھی اس پر چھڑتے ہیں آئندہ سال اکتوبر سے اس زنجیر کو بھی ہٹا دیا جائے گا جس سے اس پہاڑی پر چڑھنا ممکن ہوتا ہے بی بی سی کی ربیکہ ہنش کے اولورو گئیں لیکن وہاں ان پر اس جگہ سے ایک انتہائی ذاتی تعلق کا بھی انکشاف ہوا تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ اولورو کو ائرس پہاڑ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ پانچ سو ملین برس سے بھی زائد عرصے سے موجود ہے بہائیوں سے اس پہاڑی پر چڑھنے کا تنازہ چلا آ رہا ہے اولورو پہاڑی کے دامن میں آویزہ ان بورڈز پر واضح لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی پہاڑی پر مت چڑھیں یہ دوایت قانون کے خلاف ہے اس کا چھے زبانوں میں ترجمہ بھی لکھا ہے لیکن پھر بھی روزانہ ہی ہم نے لوگوں کو پہاڑی پر چڑھتے دیکھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ قدیمی باشندوں ایبوریجنل لوگوں کی اعتراضات سے واقف ہیں ہاں مجھے پتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن میں یہ پھر بھی کروں گی قدیمی باشندے لمبے عرصے سے اس رویے کی تبدیلی کے لیے مہم چلاتے رہے ہیں وہ اس عمل کو بہت خراب سمجھتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ سیاحت سے آنے والی رقم کے کھونے کا دباؤ بہت زیادہ ہے ایک مقامی تاجر سیمی وولسن کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے ہمارے سر پر بندوق ہو یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہم پر بندوق تانے کھڑا ہے لوگ ہمیں اپنی رائے دینے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں ہم وہ کریں گے جس کی ضرورت ہے تو ہم نے کہا کہ بندوق ہٹائیں تاکہ ہم بول سکیں اور پھر وہ بلا شبہ بولے گزشتہ برس ایک تاریخی ووٹ میں بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اگلے برس اکتوبر سے پہاڑی چڑھنے کو بند کر دیا جائے گا جب اٹھارہ سو تہتر میں ابتدائی سفید فارم لوگ اس علاقے میں آئے تو انہوں نے اس پہاڑی کا نام آسٹریلیا میں اس وقت کے ایک سینئر سیاستدان ہنری ایرز کے نام پر ایرز پہاڑی رکھ دیا جب میں اس خبر پر کام کر رہی تھی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہنری ایرز میرے لگر دادا کے بھائی تھے میں نے مغربی ریگستان کی قبائلی خاتون سربرا ایلیسن ہنٹ کو اپنی اس رشتے کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں ماضی ماضی ہے اب ہم آگے جانے کا سوچ رہے ہیں اور نئے آنے والے لوگوں کو عزت کرنا سکھانا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کہانی بتانا چاہیے تاکہ زخموں کو مندمل کیا جا سکے نہ کہ پہاڑی کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سہر بھی انختتام کو پہنچا لیکن پرگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا ادھار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری جمعیی حاضر ہے موسیقی